شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيِّئِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اور انہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند ہے کہ اپنے پروں پر اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں اور ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے اللہ وحدہ اللہ شریک نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام جاندار خواب و باہم ہوں یا درند ہوں یا پرند یہ تمہاری طرح امتیں ہیں اور یہ مماسلت جمی وجو سے تو نہیں بعض وجوہات کی بنا سے ہے اس کی اکثر وجوہات میں سے جو بعض مفسری نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حیوانات تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں یہ جتنے بھی گائے، بھینس، بیل، پرندہ، چڑیا یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں سارے جانب اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں یہ ایک اور مقام پر ارشاد باری طالع ہے جی تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِمْ مِنْ شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان بھی ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے اور وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے چڑیا چون چون کرتی ہے ہمیں کیا پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کانکہ کرتا ہے ہمیں کیا پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے تم نہیں سمجھ سکتے لیکن تیرا رب سارا کچھ سمجھ رہا ہے مینڈک کیا کرتا ہے اس کی ٹٹر ہمیں کیا بتائے کہ کیا کر رہی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے جی وہ تسبیح کر رہا ہے اللہ وحدہولا شریک نے مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ جو آیہ مبارکہ ارشاد فرمائے گئی ہے بعض کا قول ہے کہ وہ مخلوق ہونے میں تمہاری مشل ہیں بعض نے کہا کہ وہ انسان کی طرح بہامی الفت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے تفہیم و تحفم تفہم تفہیم و تفہم کرتے ہیں یعنی جانور بھی ایک دوسرے سے سیکھتے اور ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں جس طرح ہم پیار محبت کرتے ہیں میں نا جی یہ پرندوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا کچھ مجھے بھی شوق ہے پرندوں کے اندر ایک عام سی نسل ہے وہ ہر ایک کے ساتھ جو بھی اس کو ساتھی دے دو وہ بنا لیتا ہے پرندوں میں ایک خاص نسل ہے جی وہ ساری زندگی کے لیے ایک ہی ساتھی بناتا ہے ہم شادی کرتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ایک ہی شادی کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ باز دو تین شادییں بھی کر لیتے ہیں یہ محبت الفت یہ ہمارا ملنا جلنا یہ جس طرح انسانوں میں ہے اسی طرح جانوروں کے اندر میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روزی طلب کرنے حلاقت سے بچنے نرمادہ کے امتیاز کرنے میں تمہاری مثل ہے بعض نے کہا کہ پیدا ہونے مرنے کے بعد حساب کے لیے اٹھنے میں تمہاری مثل ہے قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد باری طالعہ ہے جی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمینوں کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والی کل پرند اللہ کی تصویر میں مشغول ہیں ہر ایک کی نماز اور تصویر اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی باقف ہے یہ قرآن کی آئے مبارکہ بھی بتا رہی ہیں پرندہ ہو جانور ہو کوئی بھی شہے ہو ہر ایک تیرے رب کی تصویر کر رہا ہے اچھا جی پھر اللہ واحدہ ہوں لا شریک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا يَا جِبَالُ عَوِّبِ مَعَهُمْ وَالَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے داوود کو اپنی طرف سے برطری بخشی تھی اسے پہاڑوں اور ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا یعنی حضرت داوود علیہ نبی علیہ السلام جب تسبیح فرماتے تھے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے پرندے بھی تسبیح کرتے اب میں حدیث مبارکہ سے آپ کو ارز کروں کہ جناب جس طرح ہمارا حساب لیا جاتا ہے کل قیامت والے دن ان کا بھی حساب لیا جائے گا اب حدیث مبارکہ میں سے پہلی حدیث مبارکہ میں ارز کرتا ہوں مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک سند حسن کے ساتھ ہے اور مجموع الزوائد کے اندر دسویں جلد میں یہ حدیث پاک ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن ہر چیز مقدمہ پیش کرے گی حتیٰ کہ وہ بکریاں بھی جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے تھے وہ بھی مقدمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے دوسری حدیث پاک ہے جی مسند ابو یالہ کی دوسری جلد ہے اور ایک ہزار چار سو نمبر اس حدیث پاک کا نمبر ہے جی مسند امام احمد کی تیسری جلد میں مجموع الزوائد کی پہلی جلد میں حضرت امام ابو یالہ نے اس حدیث کو حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت کیا اور اس کی سند بھی حسن ہے یہ جو میں نے آپ کو بھی سنائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں یہ مسند امام احمد کی پانچویں جلد میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور دو بکریاں گھاس جڑ رہی تھی ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مار کر اس کا حمل ساکت کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے ہنسایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بکری پر تعجب ہوا اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس بکری سے قیامت کے دن کے ساس لیا جائے گا یہ سینگ مار کے اس کا حمل اس نے ساکت کیا ہے اس بکری سے کل اس کا حساب لیا جائے گا اچھا یہ بھی سنت صحیح ہے حضرت عثمان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا قساس لیا جائے گا یہ مسند بزار کے اندر اور مجموع زوایت کے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض مخلوق کا بعض سے حساب لیا جائے گا حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے اور حتیٰ کہ چونٹی کا چونٹی سے حساب لیا جائے گا بکری کا بکری سے لیا جائے گا اور چونٹیوں نے بھی جو زیادتی کی چونٹیوں کے اندر نا جی نسلیں ہیں کسمیں ہیں آپ نے یہ ہمارے پنجاب کے اندر اکثر وہ پائی جاتی ہیں کالی چونٹی بھی ہوتی ہے لال چونٹی بھی ہوتی ہے وہ چونٹی ہی کی نسل ہے مکوڑا ہم اس کو کہتے ہیں مکوڑا وہ کیڑا وہ بھی ہوتا ہے وہ اسی کی نسل میں سے اور اس میں سے ایک ہوتی ہے جی بولٹ اینڈ وہ اتنی زور سے کھاٹتی ہے کہ جس طرح گولی کی درد ہوتی ہے اتنی شدید درد ہوتی ہے اور یہ پھر ایک دوسری کی کالونیوں کے اوپر حملہ بھی کرتی ہیں جس طرح انسان جنگ لڑتے ہیں اس طرح کڑیاں بھی جنگ لڑتی ہیں اب بکرے نہیں وہ سینگ لڑا رہے ہوتے آپس میں بیڈو ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں گھائیوں نے سینگ فسائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ہر چیز جو ہے وہ جس نے بھی جو بھی زیادتی کی ہے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقدمہ پیش ہو چینٹیوں تک کا چینٹیوں تک کا مقدمہ پیش ہو ہیوانوں اور پرندوں کی انسانوں سے مماثلت کی وجود اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہیوان اور ہر پرندہ تمہاری مرسل مخلوق ہے یہ تمثیل اور تشویر کس چیز سے ہے اس کی مفسرین نے حسب زیل وجوہات بیان کی پہلی وجہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہ اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد اور تصویر کرتے ہیں قرآن مجید کی آئے مبارکہ میں نے آپ کو سنائی البتہ ایک حدیث پاہ کا مزید سمات فرما لیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی لیے تو کل ارض کروں گا حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے بلا فائدہ کسی چڑیا کو قتل کیا وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ عز و جل سے فریاد کرے گی اے میرے رب فلان شخص نے مجھ کو بے فائدہ قتل کیا اور کسی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا کل کہو یہ سنن نسائی کے اندر مسند امام احمد کے اندر اور بشمار محدیسی نے اس حدیث کو نکل کیا ہمارے علاقے میں جی وہ اکثر شکار کو نکلتے ہیں شکار کو نکلتے ہیں اور وہ بطخیں مارتے ہیں یہ بٹیریں مارتے ہیں یہ پرندیں مارتے ہیں اگر تو ضرورت ہے پھر تو معافی ہے ضرورتاً شکار کیا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب ضرورت ہے ہمیں ہم شکار کریں گے تو شکار کر کے کھایا ٹھیک ہے پہاڑوں کے اندر اب شہروں والا حساب تو نہیں ہوتا نا جی وہاں پر تو شکار کر کے کھانا پڑے گا یا جو کچھ موجود ہے بس اسی سے تو کل قیامت والے دن وہ چڑیا بھی مقدمہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اللہ اس نے صرف شوقیاں مجھے مارا تھا نشان بازی کے لیے اس نے مارا تھا کھانے کے لیے اس نے مجھے نہیں مارا بے فائدہ ہی اس نے مجھے مار دیا اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ بلا جو میرا رب پروردگار چونٹی سے حساب لے گا بکری سے حساب لے گا پرندوں سے حساب لیا جائے گا کیا وہ انسان بکشا جائے گا جناب انسان تو دے گا اس کا حساب دے گا جس بندے نے اپنے پیچھے لاکھوں ہزاروں بندے لگا کر مروا دیئے اس سے بھی حساب لیا جائے گا جناب کدھر جا رہے ہیں ادھر آئیے جو بندے مروایا ہیں ان کا حساب کون دے گا جناب آپ نے جتنے قتل کیے ہیں جناب ان کا حساب کون دے گا بحیثیتیں سربراہ ایک ادارے کے سربراہ سے اس ادارے میں ہونے والی ہر گڑ بڑ کا حساب اللہ سے اس سے لے گا ہاں بھئی بتاؤ ادارہ تمہارا تھا تمہارے زیرنگی تھا تم اس کے انتظام چلا رہے تھے تو اس میں یہ گڑ بڑ ہوئی تو کیوں ہوئی بتاؤ چونٹیوں تک کا حساب کی بلا چونٹیوں تک کا حساب کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ ایک الگ بات ہے کہ آگے پھر جنت میں کون جائے گا ان کو حساب لے کے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اپنے عمر سے ان کو دوبارہ اسی طرح کر دے گا جس طرح یہ میٹ گئے تھے انسانوں کے لئے پھر جنت اور دوزق کا نظام ہوگا ہاں اس میں کچھ تخصیصات ہیں جس طرح صحابہ کاف کا کتا ہے اس کے بارے میں وہ فصیرین بیان کرتے ہیں کہ بشکل انسانی وہ جنت میں جائے گا یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حدود ہے یونیس صلی اللہ علیہ السلام کی مچھلی ہے یہ پھر وہ ایکسپشنل کیس ہو جاتے ہیں وہ بڑے کم کم کیس ہو جاتے ہیں جو اس طرح پھر جنت میں جائیں گے باقیوں کا حساب لے کے پھر ان کو دوبارہ اسی طرح کر دیا جائے گا اللہ کا عمر پورا ہوگا اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیبی کریم علیہ السلام و تصنیم کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب